السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا فوڈی ورڈ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے مزیدار کٹلس تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چلیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی گر کا بٹن دوبارہ نہ بھولے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو شروع کرتے ہیں ہمارے مزیدار آلو کے کٹلس بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرنے کے لئے ہمیں جن چیزیں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے چار سے پانچ آلو لے لیں جو بوائل کیوئے ہوں اس کے بعد ہم نے یہ سارا سابت میں سابت خوڑا سا اس کو ہم نے پوٹ لیا ہے جس میں سابت دھنیا ہے آجوائن اور زیرہ ہے اس کو ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ ڈالتے جائیں اس کے بعد نمک اور میرچ حس پر ذائقہ لیں سبس پیاس جو کہ آپ اس سیزن میں آ چکا ہے آپ وہ لے لیں ایک عدد سبس پیاس لیں اس کے بعد کوٹی ہی ہمارے پاس ہے سرک میرچ آپ وہ بھی لے لیں اس کے بعد ہری میرچیں ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ ہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد کسوری میتھی ہے جو کہ میں نے اچھی طرح واش کر لی ہے اور ہمارے پاس فرائن کے لیے ہم نے لیا ہے آئیل اور ہم اس کو انڈے کے ساتھ بھی فرائی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بیسل کے ساتھ بھی فرائی کر سکتے ہیں آج ہم ان دونوں کو دونوں جیدوں کے ساتھ فرائی کریں گے اب ہم ان کو مکس کریں گے یہ ہم نے آلی میرے ہاتھ بھی صاف ہیں اب ہم اس میں یہ سارا مصالہ ڈالیں گے زیرہ سابہ دھنیا اور اجوائن اس کے بعد نمک نمک حسب زائقہ وہ آپ ڈال لیں اس کے بعد میرچیں ہم ڈالیں گے یہ کٹی بھی ہماری سرک میرچیں ہیں اس کے بعد یہ سبز میرچیں ہم نے ڈال دی ہیں یہ ہم نے سکھی میتھی ڈال لی ہے اس میں اور یہ ہمارا سارا جو سبز دھنیا تھا اس کے اندر اور سبز پیاز اور تھوڑا سو میں نے پودینہ اس میں آٹ کیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے مکس کریں بسو اللہ مانوہین اب ہم نے علو اور ساری جیسوں کو اچھی طرح میش کر لیا ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں اور میشر کے ساتھ نہیں میں نے ہاتھ سے اس لیے کیا ہے کہ ذرہ اچھی طرح یہ میش ہو جائے گا اب ہم نے اس کے لیے جو لیکوڑ بیسن تیار کر رہے ہیں اس میں صرف ہم نے نمک سورک میرچ اور بیسن گلوس کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں گلوس کیا ہے تھوڑی زی ایجوائن بھی ڈال دیں اور اس کو ہم نے بیسن کو اس طرح کا اس کا بنانا ہے اس کو زیادہ نہ گہرت داگ کرنا ہے اور نہ اس کو زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ اس کو موٹا رکھیں گے نہ پتلا اس کا لیکوڑ ایسے ہو بالکل ایسے اس کے بعد ہم نے اس میں دو انڈے توڑ دی ایک مہنے پہلے توڑ لیا اس کے بعد یہ دوسرا ہم نے اس کو کیا اور جسی ہوں ہم نے اپنا ڈال دیں ہمارا ڈال دیں ہمارا ڈال ہوگا اور اپنی لے تاک ہم اس کے ڈلس منا لیں اب ہم اس کے ڈلس مناね� سٹارٹ کریں گے ہم نے اس میں سے اسپنا آجو دیئے یہ دیکھیں سائز آپ اپنی مجھے سے رکھ سکتے ہیں بھڑا بھی رکھ سکتے ہیں ملیکن میڈیم سائز اس کا سب سے اچھا ہے اب ہم اس کو پہلے انڈے میں فرائی کریں گے انڈے کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو بیسنٹ کریں گے اب ہم اس کو انڈے میں دک کیا اور اس کو ہم فرائی کریں گے بسم اللہ یہ بہت تیسٹی ہے آپ اس کو فرائی کریں گے یہ بہت ڈیفرینٹ بھی لگیں گے اس میں جو میتھی کا ایڈیشن ہے وہ سکتے زیادہ ارشا ہے اب ہم اس کو اس طرح پہلے پہلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ انڈے کے ساتھ فرائی ہی ہیں بہت تیسٹی ہے بہت زیادہ آپ کھائیں گے تو اب ہم اس کو نکالیں گے یہ بیسنٹ سے جو ہم نے فرائی کریں گے یہ وہاں ہے تو تیار ہماری وجہدار کٹلس اس کو ہم لوگ ٹکیاں بھی کہتے ہیں آلو کی اور یہ کٹلس بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہم نے کیے ہیں بیسن سے اور یہ ہم نے کیے ہیں انڈے سے آپ اس کو چوائے کے لئے کو یہ سپرائی بھی جاتا ہے آپ کو بہت نظر ہے کی بہت زیادہ اور آپ کی کا چھاہی ہوا اور پچکے ہیں بہت زیادہ موسیقی ستنامی حرار کی دیگیو کینگ